جب اب لائیو ہو جائے تو بتا دیں مجھے جی ریڈی ہیں ہم لوگ بتا دیجئے کس جائے جی سلام لائیو ہیں چلیں آج ہمارا نیکس لائیو سیشن ہے لائیو سیشن تو انشاءاللہ ہم توقیر صاحب نہیں ہیں آج تو میں دو سوال ایک دو سوال ان کو جب ملے ہیں وہ پڑھ کے ان کے آنسر کروں گا اس کے بعد پھر آپ لوگ لائیو یہاں سے آنسر انشاءاللہ کر سکیں گے سو جی بسم اللہ لیٹس سٹارٹ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پرس قویشن ہے عزا راشد کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ آئی سٹیڈی ٹین کلاس ناو اگر آپ کو میرے پاس ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے دس جماعتیں پڑھیں انہوں نے لیول تھری پڑھا لیول تھری کرنے کے بعد ان کی جابز ہو گئیں جابز ہو جاتی ہیں جاب کے دو راستے ہیں آپ سارے کورسز ختم کریں ایگزیم پاس کریں رزا کمپلیٹ کریں ڈپلوما لیں تو وہ ڈپلوما کی جو ایکوالنسی ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے ایکوالنسی اس کے انٹرمیڈیٹ ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ پہ ایک کام کریں گے تو آپ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ نے بیچلس کیا ہو یا آپ نے فلان کیا فلان کیا ہو ٹھیک ہے عام طور پہ سسٹم ایڈمنسیٹر کی سوک انیلیس کے اوپر وہ چیز نہیں آتی لیکن دوسرے لوگوں کے لیے depending on the organization آپ سے مانگ بھی سکتے ہیں نہیں بھی مانگ سکتے ہیں whatever the case is right so ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے it all depends یہ ضرور ہے جواب ہو سکتی ہے لیکن یہ میں بہت دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں جا کے requirements پوری کرو رزاک complete کرو exam pass کرو part 1 part 2 تو پھر جب تمہارے ہاتھ میں diploma آ جاتا ہے پھر تم سب کچھ کر سکتے ہو but go through the process پہلے process تو complete کرو نا پھر اس پہ جا کے کام کرو پھر تمہارے لیے آسانی ہوگی پھر تمہارا بالکل جواب ہو سکتی ہے تمہارے سارے کام ہو سکتے ہیں but you have to go through all of those things and then inshallah you will be successful ٹھیک ہے جی so it all depends on your hard work and everything جتنا آگے پڑھو گے اتنا زیادہ فائدہ ہے جتنی استطاعت ہے اس کے ساپ سے تم ڈیسیشن لو کہ تمہیں level 3 پڑھنا چاہیے 4 پڑھنا چاہیے 5 پڑھنا چاہیے یا 6 پڑھنا چاہیے it's up to you to decide ٹھیک ہے جی جی بسم اللہ next next question ہے مزمیل احمد کی طرف سے بھی پاکستان میں ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ I completed my BA to year program in Pakistan which diploma should I do for master's admission in abroad اور یہ 20 سال کے ہیں کتنے سال کے ہیں 20 years old 20 سال کے ہیں BA کیا ہے BA کے اوپر تو آپ کو engineering degree mad mission تو نہیں ملے گا ہاں BA کے ساتھ اگر آپ نے diploma نہیں iops پڑھ لیا کر لیا complete کر لیا 360 credits اس کے لئے لیے تو اس کے basis کے اوپر آپ کی job باہر ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے depending کہ آپ کتنا اچھا اپنا کو تیار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ BA کے ساتھ اگر آپ H&D اور diploma iops کرنے تو آپ امریکہ جانے میں آپ کی لئے آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا امریکہ اترنے میں آسانی ہو جائے گی UK اترنے میں آسانی ہو جائے گی بہت سارے multiple راستے کھل جائیں گے تو جب تک H&D ہمارا آ رہا ہے آ رہا ہے I mean we are going through the process right now as we speak 2 سے 3 مہینے 4 مہینے اس میں لگیں گے جب تک آپ diploma iops start کریں ایک سال ڈیٹ سال میں اس کو ختم کریں H&D کے ساتھ جب H&D آجا وہ بھی شروع کریں یہاں سے پڑھ کر تیاری کر کے باہر جاؤ گے تو فائدہ ہوگا اگر یہ سوچو گے کہ میں باہر جا کے پڑھ لوں گا باہر جا کے پڑھائی نہیں ہوتی باہر جا کے اتنی پڑھائی ہوتی ہے کہ ویزا extend ہو سکے اور پھر تمہیں جوب تلاش کرنے کے موڈ میں ہوگے تو یہاں سے پڑھائی کر کے سب کچھ یہاں سے ختم کر کے جاؤ تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے as compared to کہ تم سب کچھ وہاں جا کے پڑھو وہاں جا کے پڑھائی نہیں ہوگی وہاں جا کے صرف آخری سال تمہیں ختم کرنا ہوگا اور یہاں اتنی چیزیں کر کے جاؤ کہ تم وہاں سیونٹی سے زیادہ ممالک کے اندر تم ویزہ آخری بیشلس میں لے کے جا سکتے ہو کہ تمہارے لیے ماسٹرز میں بھی ایڈمیشن ہو سکتا ہے اور تمہارے لیے جو دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ تمہارے پاس سارے امیگریشن اپلیکیشن ڈالنے کے جوب ہنٹنگ کے سارے سکلز تمہارے پاس آ جاتے ہیں سو تمہیں دونہ طرح سے اپنے آپ کو secure کرنا ہے کہ ملٹیپل کنٹریز میں جانا ہے جہاں پر جانا ہے تمہارے پر جا سکھوگے اپنے آپ کو اتار سکھوگے ٹھیک ہے جی جی next next question Alina Zubair بٹ کی طرف سے ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہیں اور وہ انہیں بی ایس کیا ہے and she is 24 years old she says اسلام علیکم please let me know about the AI Ops eligibility course completing duration labs processes and with that i want to know what these two specializations of blockchain and offensive security if we combine them what does it offer she says that the reason i asked this question is because on your youtube channel you talk about just AI Ops and i need guidance about AI Ops plus blockchain plus offensive security please so so sb sb pahle alnafe dot com slash AI Ops pere chalye jay ssaray information ko yaha mulee kurs kia ssaray 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 mulee mulee mullere mullere dhe dk AI ops tumhara starting point a gher tum ssaray tum ssaray 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 AI Ops में تم 5 چیزیں سیکھ رہے ہو ٹھیک نا تم cyber security ssaray 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 رہوگے تو ایک الگ بات ہے لیکن میں مشور نہیں دوں گا میں کہوں گا کہ اتنا پہلے پڑھو کہ جاب پہ لینڈ کر سکو ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو ایسے ایسے دونوں پڑھ رہے ہیں مگر وہ لڑکے صبح شام کام کر رہے ہیں ان کی ڈیفرنٹ ڈرائیو ہے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے پاس عبداللہ ابن عمر آئے وہ صبح شام ملتا کہ انہوں وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے ٹھیک ہے اللہ خمیش محفر فرمائے تو ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے ان سے بات چیت کی سب کچھ کیا لونگ سٹوڈی شورٹ میں بتاتا ہوں انہوں نے سب کو اجازت نہیں دی روزانہ روزہ رکھنے کی انہوں نے کہا بھائی منڈے اور تھرزڈے رکھیں باقی رمضان کی نفلی روزہ رمضان کے روزہ رکھیں باقی جو خاص دن آتے ہیں ان میں روزہ رکھیں ٹھیک ہے نا مگر انہوں نے ان کو اجازت دی کیونکہ وہ کریں کیونکہ ان کو بھی وہ ٹیمپو نہیں کچھ بھی نہیں تو ہر کسی کو اس کے حساب سے مشورہ دیا جاتا ہے وہ جو بچے ہیں وہ پاگلوں کی طرح محنت کر لیں and they are so driven that no matter what happens they know exactly what they have to do like so you have to make sure that you are only bite what you can chew کہتے نا west میں اتنا نوالا لوگ کہ تم اس کو نکل سکو اتنا مطلق کہ پورا موہ بھر گیا اور تم کھا بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا so don't do this follow what you have to do کبھی بھی آپ نے ایک سبجیک بھی نہیں پڑھا آپ جا کے دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ریپیٹیٹیف ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے نا تو جدہ ایم سی کیوز کروگے ایک دفعہ فیل ہو گئے دوسری دفعہ کروگے تیسری دفعہ پاس ہو جائے اگر پہلی دفعہ تمہارا جانا ففٹی پرسنٹ مارکس آئے دوسری ٹائم اٹیم کی تمہیں سیونٹی فائیو لے آئے تیسری اٹیم کی تمہارا ہنڈڈ پرسنٹ آ گیا تین اٹیمٹ ہو گئی نا تو میں اس کا ایوریش نکالوں گا اور بولوں گا تمہارے سیونٹی فائیو پرسنٹ سکور آ گیا تینوں کا تمہیں پاس کر لیا تو بچے کیا بچوں کو میں کیا کہتا ہوں کہ دیکھو یہاں پر ہم نے تمہیں رٹیفیکیشن نہیں بنانا تم سوال پڑھوگے اس کو تھنک کروگے اس کا کیا آنسر ہے بے شک تمہیں ٹاپک نہیں پڑھا تمہیں کچھ بھی نہیں پڑھا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے لیکن جب تم وہ بار بار کرو گے چیزیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جب ایم سی کیوز ہیں وہ ناللیج بیسٹ ہیں وہ سکیل بیسٹ ہیں وہ ایپلیکیشن بیسٹ ہیں وہ جوب بیسٹ ہیں وہ سینیریو بیسٹ ہیں پانچ قسم کے ایم سی کیوز ہیں ہر ٹاپک کے اوپر ایک ایم سی پچیس ایم سی کیوز بندے گے نا اس کے پچیس ایم سی کیوز بنتے ہیں ہر ٹاپک کے اوپر پانچ 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 تو تمہیں وہ ٹاپک کیا دونا شروع ہو جائیں گے ساتھ ساتھ تم اپنے اپنے ٹیسٹ بھی اردانہ کر رہے ہو گے the moment تم تین سو کوسٹن بینکس depending کہ تم کون ساڈ ڈپلوما کر رہے ہو کسی میں تین سو ہیں کسی میں ڈائی سو ہیں کسی میں دو سو ہیں الگ الگ ہے نا ہم اس کو بھی بڑھا رہے ہیں تو وہ جیسے تم ختم کرو گے تمہیں الرزاق میں آ جاؤ گے پھر تم کورسز اپنے پڑھ رہے ہو گے الرزاقی تمہیں لائبز ملنا شروع ہو جائیں گے ہمارا مقصد ہے تم کو اس قابل بنا دینا کہ تم جو نا اس کو کریک کر کے آگے بڑھنا شروع ہو جاؤ ٹھیک ہے نا تمہیں توتہ نہیں بنانا تمہیں اپلیکیشن سکھانی ہے ٹھیک ہے نا وہ کون سے امام شافی تھے امام مالک تھے جن کے پاس ایک شخص آیا چالیس سوال لے کے آئے چالیس پچاس سوال لے کے آئے کون تھے امام شافی امام شافی نا تو امام شافی نے اس کا چار یا پانچ کا جواب دیا اس کا واقعی سب کو بلا واللہ عالم اس نے وہ سوال پوچھتا رہا جہاد کے اوپر مجھے نہیں معلوم اس نے کہا میں اتنی دور سے چل کر آیا اور تم بول رہا ہے واللہ عالم ہر چیز کے اوپر اس نے کہا بھائی میرا experience نہیں ہے میں تمہیں ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ یہ کتابی چیز ہے لیکن اس کی جو application ہے نا وہاں پر میں مجھے نہیں معلوم تو تم جا کے لوگ کو بتانا کہ امام شافی کرتے کہ I don't know so the point I'm saying is کہ you need to understand the application aspects of it ٹھیک ہے نا کتنے سارے علماء کرام ہیں ممبر پہ بیٹھے ہوتے میں جمعے کی جب نماز پڑھنے جاتا ہوں میں خود بھی حالم بن رہا ہوں میں جب ممبر پہ جاتا ہوں ان کے پاس جب جاتا ہوں بیٹھتا ہوں عجیب بات کر رہے ہوتے ہیں ایک پہلے ہمارے پاس یہاں چار جمعے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مارکہ مزید پہلا جمعہ ہوتا ہے اس میں ایک عرب جوان بندہ آتا ہے بڑا اچھا بیان کرتا ہے ریالیٹی کے اوپر ہوتا ہے کہ ریالیٹی میں اب کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کو کیا کرنے دوسری اس میں دیوبندی ایک عالم آتا ہے انڈیا سے ٹھیک ہے نا بات کرتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی کسی کی شور کر رہا ہوتا ہے کانوں میں تکلیف ہو رہی ہوتی آواز بندہ کیا وہ کیا کہہ رہے ہو ٹھیک ہے نا عجیب اپنی خود نفی کر رہا ہے اور بیان کہہ رہا ہے کہ بھئی حدیث جو ہے چاہے وہ ضعیف ہو کچھ بھی ہو آپ اس کو ایکسپٹ کرو اور اس کو فالو کرو محجیب کیا بات کرو سکولرز نے زندگی ہوں گزار دی ہیں اس طرح کوئی بھی دس ہزار پچاس ہزار گاڑ کر آج ہے حدیث ہیں بولے یہ حدیث ضعیف ہے جو بھی اس کو فالو کرو ایسا تھوڑی ہوتا ہے ایک پورا علم ہوتا ہے اس کو پورا فالو کی جاتا ہے ہر چیز کی وہ یہ متفق علی ہے کیا ہے ٹھیک ہے نا حدیث کی کیا کیا نیریشنز ہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے تو اگر دنیا میں تم کہیں پر بھی جاتے ہو تم سے دلائل مانگتے ہیں دلائل آکے تو کیا ہے what is it is it based on evidence is it based on us یہ ہمیں ابو بغر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پتہ چلا ٹھیک ہے نا ابو بغر صدیق کے پاس ابو جہل جب آیا اس نے کہا ہمارے جو دوست ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں سرال محراج میں گیا یہ ہوا ہوا اس نے کہا if he said it then it is true اس نے کہا اگر انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے اگر انہوں نے کہا یعنی کہ میں اس کی verification کروں گا انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے verified it's true خلاص یہ ہوتا ہے طریقے کار تو if کا مطلب کیا ہے i will go there i will verify یعنی کہ تم مجھے بے خوب بنا رہا ہو مجھے وہ کر رہا ہو ٹھیک ہے نا عمر بن خطاب کے پاس نا وہ کیا نام ہے صحابی کا کیا نام تھے جو آئے تھے ناک کر رہے تھے ابو موسیٰ علیہ شہری ابو موسیٰ علیہ شہری پانچے ان کے پاس انہوں نے بولا ناک کیا تین دفعہ چلے گئے انہوں نے کہا بھائی واپس کیوں نہیں آئے میرے پاس تمہیں آنا تھا اس نے کہا آپ سو رہے تھے میں نے ناک کیا تین دفعہ چلا گئے کس نے کہا تمہیں ناک کرنے وہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا ہے مجھے دلائل لاکے تو کس نے ملائے جاؤ میں یہاں پر بڑے بڑے علماء کو پکڑتا ملتا ہوں یہ کہ تم نے کہاں سے پڑھا مجھے بتاؤ کس کتاب سے آئے کہاں سے لارے ہو تم یہ دیکھے نا ساری پڑھنی یار مجھے نہیں ملا تمہیں کہاں سے ملائے لاکے دکھاؤ مجھے او جی ہم نے بزرگ سے سنا سا میں نے کہا اس کی کوئی value نہیں you have to give me substantive evidence کہ this is true or not this is the problem so you need to understand all the key aspects جب تم وہ چیز بناو گے جب تمہارے اندر application آ جائے گی تو پھر تمہیں کام آ جائے گی right so that's what you have to do so وہ جو exam ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے تم عالم بن گئے عالم بن گئے اب تم عالم بن گئے تم نے سب پڑھ لیا بڑھ کیا اس کی application تم نے ابھی تک کی ابھی تک نہیں کی تمہارے پاس لوگ آئیں گے تم سے مسئلہ پوچھیں گے تم سوچو گے analyze کرو گے اس کو بتاؤ کہ ہاں یار تمہیں یہ کرنا چاہیے ہاں یار تمہیں اس طرح کرنا چاہیے ہر کسی کا circumstances different right میرے پاس ایک بندہ آیا وہ سے کہا مورگیز حرام ہے میں نے کہا ہاں حرام ہے میں کیا کروں میرے چار بچے ہیں مجھے کوئی گھر نہیں دیتا کرائے پر میں کیا کروں کیونکہ یہاں پر چار بچے ہوں کراہ پر گھر لوگ نہیں دیتے میں کیا کروں مجھے بہت پریشانی ہے میں نے کہا تمہارے پاس دو راستے ہیں تم کوشش کرو اللہ سے مانگو اور تمہارے لیے اللہ تعالی آسانی کرے اور اگر تمہارے کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا کیونکہ ہر کسی کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے یہاں لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں اسلام اتنے ایتھیس بن جاتے ہیں اسلام چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا بڑا مسئلہ ہے کادیانی بن جاتے ہیں کادیانیوں کیاں بہت بڑی لابی ہے وہ بھلا رہے ہوتے ہیں آہ خانیوں کے پاس چلے آتے ہیں لوگ اللہ معاف کرے میرے والد صاحب نے اپنے دوست آہ خانی کو مسلمان کیا اپنے ساتھ مسجد لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو the point is کہ اس کو میں نے بولا یار تم اپنے لیے اللہ سے دعا کرو میں بھی تمہاں لیے دعا کرتا ہوں اللہ تمہاں لیے آسانی فرمو ٹھیک ہے نا اس نے کہا ٹھیک ہے وہ ڈٹا رہا اس کو گھر مل گیا رہ رہا ہے ایک اور بند آیا وہ بہت پریشان تھا اس کو نہیں مل رہا تھا اس کی چھے بچے تھے کہیں گے میں کیا کروں میں کیا کروں میں اس کو بولا یار دیکھو تم کام کرو چھے بچوں میں تو بہت مشکل ہے اللہ تعالی تمہاں لیے آسانی کرے تم کوشش کرتے رہو ڈھونٹے رہو ٹھیک ہے نا کہہ رہا ہے نہیں ملے تو پھر میں کیا کروں میں نے کہا then you know what you have to do اس کو نہیں ملا دو سال تک ڈھونٹا رہا آخر کار اس نے مورگیج کا گھر لے لیا اس نے کہا میں نے صحیح کام کیا میں نے کہا رہا ہے یہ صحیح غلط جو ہے نا یہ تم اللہ کے سامنے میں تو میں اس کا وہ چیز غلط ہے لیکن یار وہ میری لیے غلط ہے کیونکہ میری سطاعت ہے سب کچھ ہے تو میں اس طرف نہیں جا رہا اب تم میں اتنی مشکل حالات ہو گئے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے کیا ہے تم اللہ سے آسانی ملے ٹھیک ہے نا اس نے گھر لے لیا اس کو نہیں ملتا ہے چھے بچوں کے ساتھ کوئی اس کو چھے بیڈروم والا ہر بچے کا لاؤ ہوتا ہے ہر بچے کا ایک کلک کمرہ ہو چھے بیڈ والا وہ جو analysis ہے نا وہ تمہیں mcqs میں سکھایا جا رہا ہے اس کی جو application ہے وہ تمہیں labs میں سکھایا جا رہی ہے جب تم یہ دونوں کرو گے then you are qualified to become an engineer regardless وہ level 3 ہے یہ level 4 ہے یہ level 5 ہے یہ level 6 ہے یہ چیز ہم نے hnd اس میں ڈالی ہے so look at your circumstances and then make a decision that's what you have to do ٹھیک ہے بھئی ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ نے کل پرسوں کی میٹنگ میں اپنے ایک بچے کا ذکر کیا تھا جو میں خالی شاید بارہ سال کا ہے اور اس نے اپنی مطلب اسکول کی پڑھائی وغیر ہے چھوڑ کے اس نے آپ کے پاس کوئی اسکول کی پڑھائی ہے پڑھ رہا ہے اسکول میں پڑھ رہا ہے میں نے یہ نہیں کھا کے پڑھائی چھوڑ میرا بان جائے وہ بھی آٹھ سال کا ہے اور حفظ کر رہا ہے اس کے لئے کوئی آپ اس طرح کچھ کے آٹھ سال کی میری بیٹی بھی ہے آٹھ سال اس ٹو ینگ اس ٹو ینگ حفظ کر رہا ہے اس کو حفظ کرنے دو میت بلوکس پڑھاؤ اس کو میت بلوکس ہیں اس کو میت بلوکس پڑھاؤ اس کو پائیتھون اگر کمپیوٹر پر بیٹھ سکتا ہے آج کل کے بچے بڑے تیز ہیں کمپیوٹر پر بیٹھ سکتا ہے پائیتھون اور لینکس پڑھا دو اس کو کسی ڈیپلوما میں بھی مٹ ڈالو جب وہ بارہ تیرہ سال چودہ سال کا ہو جائے پھر اس کو ڈیپلوما میں ڈالو پھر ایک بات بنتی ہے نا ابھی اس کے mathematical skills concepts بنے ابھی تو آٹھ سال کا ہے ابھی اس کو پلس منس subtraction multiplication division یہ سب چیزیں آنی چاہیے نا fractions یہ سب چیزیں آنی چاہیے basic mathematical operators تو پتا ہو نا پھر reading اس کو کرواؤ زیادہ سے زیادہ reading کرواؤ زیادہ زیادہ reading کراؤ اچھی اچھی books لا کے دو so بچوں کے لیے جب تم بھی جب تمہاری بھی شادی ہو بچے ہو so you have to do the preparation بچوں کو کونسی کتابیں لا کے دوں کیونسی نہیں لا کے دوں fiction بھی لا کے دوگے دوسری چیزیں بھی لا کے دوگے پڑھاؤوگے لکھاؤگے it's a very بہت زیادہ جاری ہے نا میں اپنے بچوں کو میرے بچے ہیں اور میرا بیٹا جو نا وہ میرے سے coding نہیں پڑھا میں نے کہا چلو میں coding کی class میں ڈروا گئی کوئی انڈین وہاں پر ہے ultimate coders کے نام سے وہ ایک چائنیز نے کھولا ہے وہ انڈینز کو انڈین وہاں سارے student ہیں وہ پڑھاتے ہیں اس نے ایک دن وہاں پڑھی next day میں نے اس کو بٹھایا میں نے کہا تم نے اسے پڑھ لی کہا میں نے اس کے ساتھ کا مصکہ میں نے کہا اگلے ہفتے ایک اور class لو دو تین classes جب اس نے دو classes کر لی میں نے کہا میرے ساتھ آگے بیٹھو میں نے کہا تمہیں کیا پڑھا ہے اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ وہ فلان میں نے کہا دھکھو یہ python کے basic operators تو اس کو جو میں نے پوری python deep dive تھی وہ ایک دن میں کرا دی وہ لگ گیا اپنا لگا وارام سے ٹھیک ہے وہ میرے ساتھ اب اپنا large learning models پہ کام کر رہا ہے اپنے laptop پہ اس نے علامہ run کیا اپنے desktop کے اوپر laptop پہ اس نے الگ model run کیا علامہ تم لوگ کو پتے کیا ہے ٹھیک ہے جاؤ اے آئے آپ سے میں نے labs بنائی ہیں اس کی تو وہ علامہ کے اوپر بڑے models run کر رہا ہے textual information کر رہا ہے اپی اپی so it takes time ٹھیک ہے نا and you need to go through all of those things اور پھر میں نے اس کو probability پڑھائی اس کو میں نے ہلکیل کی چیزیں پڑھانے شروع کی سمجھایا discussion کیا تو میں دوسروں کو نہیں پڑھا سکتا ابھی ٹھیک ہے نا کیونکہ میرے پاس اپنا ٹائم لیکن اس کے ساتھ ٹائم کے ساتھ میرے وہ اس کے وہ شیخ حسل البنہ اور المنشاوی الحسری اس کے شاگرد ہیں ان تینوں چاروں بڑے بڑے جید اور دس خیرات کے کاری ہیں شخ القرآن ہے ڈاکٹر ہے پی ایج ڈی بھی کیا ہے جامد العظر سے ٹھیک ہے نا اور تیسے نمبر پہ سب سے بڑا مفتی تھا جیل میں بڑے آدمی ہے ٹھیک ہے تو وہ میرے بچوں کو پڑھاتے ہیں قرآن تو وہ ترجمہ کے ساتھ پڑھاتے ہیں میرے بچوں نے اردو نہیں پڑی تو ان کو اردو بولنا آتی ہے اردو حروف نہیں پڑے تو وہ قرآن بلکل زبردست عربوں کی طرح ہے جیسے عرب پڑھتے نا دا بولتے سپن ٹائم بلد اپ دوس 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 نیکس سوال لے کر آئی جی حسن کو لیا جی اسلام علیکم والیکم سلام ورحمت اللہ برکاتل جی سر آپ سے نے میری بات تقریبا آج سے ایک سال سال پہلے ہوئی تھی میری بیٹی زینب حسن آپ کی سٹوڈنٹ ہے اس نے ریسنٹ اپنا نا جی ڈیووپس کلیر کی ہے تو تب میری سال سوا سال پہلے آپ سے بات ہوئی تھی اس نے اگزائم سارے ختم کر لیا اگزائم تو نہیں لیا میں نے کسی زینب کا سر اس نے اگزائم وہ جو آپ کی لیب زینب وہ نہیں کی جو الرزاق لیب ہے وہ نہیں بیسے پارٹ ون کیا پارٹ تو اگزائم نہیں دیا زینب کی زینب لڑکی کا میں اگزائم نہیں لیا کیونکہ اگزائم میں ہی لیتا ہوں مجھے پتا ہے میرے پاس بہت سارے اگزائم سیٹ ہوئے جن کا لینا ہے افضال ہے سب لوگ کو بچوں کے نام لکی تو وہ پڑھ رہی ہے سر اس نے نا یعنی کہ آپ کی طرف سے مجھے اس کا سیٹیفکیشن غیرہ بھی آئی ہوئی ہے جو اور اس کا انٹرنل سیٹیفکیٹ ہمارے ہوں گے ایجوکال کا سیٹیفکیٹ نہیں آئی نہیں ایجوکال نہیں کیا میرے سیٹیفکیٹ کی کوئی ویلیو نہیں جی اس وقت ویلیو ہوگی جب میں یوریسٹی بن جاؤں تو جو ڈیپلوما ہے اس کی ویلیو ہے کیونکہ وہ بریٹش گورنمنٹ کی طرف شیئے میری اس کی کوئی ویلیو نہیں جی بولی بولی تو سر وہ میری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا آپ اس کو کیٹ پڑھائیں اور پڑھائیں وہ ماشاءاللہ اس نے پڑھ تو لیا سر اور پھر اس کی طرف سے جاب اپلائے کریں وہ لاز ٹو منت سے جاب اپلائے کر رہی ہے اس کو کیونکہ اب اس نے صرف ایف ایف ایسی کیا ہوا تھا تو میں نے اس کا یونی ایڈمیشن نہیں کروایا میں اس کو اس فیل بھی نہیں آتی کیا اس نے سی وی بنوائے ہم سے جی سر بنوائے پورا سی وی بنتا ہے انٹرنشپ کے بعد آپ سنانسرز کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں میرے سامنے زینب کا کوئی سی وی نہیں آیا مجھے نہیں معلوم کس نے بنا کی کیا کی ہے پہلی چیز تو یہ دوسری چیز یہ کہ کیا عمر ہے ان کی عمر کیا ہے ان کی آہ شیز نائنٹین جی شیز نائنٹین سکسین سار کا بچہ دیکھا آپ نے موسی جمال جس کی جب ہوئی ہے جی جی بلکل میں دیکھ دیکھ سو میں مشورہ دوں گا آپ کہ آپ کی بیٹی ان سے بات کریں کہ what has he done differently that she is not doing because ان کو انداد ہوگا کہ کیا ہے پاکستان میں اور بھر ممالک میں لیکن اس نے exam پاس کیا تو اس میں cv میں لگ دیا کہ میرا exam بھی پاس ہوگیا یہ بھی فرق ہے نا تو اس لئے اس کی سعودیہ میں job بھی ہوگئی پاکستان میں بیٹھ کر میرا ہے تو پھر ہم پہلے ہم نے یہ decide کیا کہ میں نے کہ تم بھی سیک ایڈ کر لو اس نے کہ ٹھیک ہے میں پرپیئر کرتی ہوں پھر اس نے مجھے یہ کا کہ بابا اس سے بہتر ہے کہ میں ای آئی آپس اپنا کر لوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں چھے مینے میں ای آئی آپس کر لوں گی تو میری گریجویشن ایک قسم کی سیٹیفکیشن وہ پوری ہو جائے گی ایک تو میرا آپ سے سوال یہ ہے سر کہ آیا اس کو اس سٹیج پہ سیک ای پہ لے کر لے چاہیے یا ای آئی آپس کو ہی کر کے اپنی گریجویشن پوری کر لے اس کی value ہے اس کی ایک ورث ہے کیا وہ ڈگری کے برابر ہے نہیں ایسا نہیں ٹھیک ہے نا تو موسی جمال کا جو سرکمس سینس ہے نا اپنی بیٹی کو سامنے لے کر آئے خود بھی بیٹھ کے بات کر سن رہی ہوگی ایم شور ایم سوری سر وہ اس فقط میرے ساتھ نہیں ہے اس کو والدہ کے ساتھ کہیں جار نا سنائی گا نیکس ٹائم ان کو لے کر آئے بٹھائیں اور ان کو بولیں کہ خود بیٹھ کے سوال کرو تاکہ ان کو سمجھ آئے تاکہ میں ان سے پوچھ سکوں اگر کر سکتے ہو پیسے ہیں تو میں مشور دیتا ہوں کرنا چاہیے ہم اس کے لیے لینکس اکیڈمی سے بات بھی کر رہے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کو discounted vouchers provide کر سکیں 30 40 50 پرسنٹ کے اوپر اس کی فیس reduce ہو جائے مگر وہ ایک qualification ہے ایک certification ہے ہر تین سال کے بعد آپ کو renew کرنا ہوتا ہے اور وہ expire ہو جاتا ہے تین سال کے بعد پھر آپ دوبارہ کرتے ہو دوسری چیز یہ اس میں کوئی cme بھی نہیں continuous professional education credits کچھ بھی نہیں وہ مانتے ایک اچھی چیز ہے اگر کر لیں فائدہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو نے کہا کہ اس کے cv اوپر چلا جاتا ہے یہ بات سچ ہے کہ جب cv کا analysis وہ کرتے ہیں تو وہ اوپر چلا جاتا ہے لیکن یہ جاب لگنے سے پہلے اس کی پہلے بھی جاب ہو گئی تھی دوسری جگہ جاب ہوئی لگنے سے پہلے exam تو اس نے بعد پاس کی ہے اس کا جو cv ہم نے بنائے تھا اس میں لکھا تھا ccat کی ٹریننگ کر لی cka کے پاس cv پہلے آ بات سچ ہے لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ پاس ہے یا نہیں ہے there's a lot of طریقے ہوتے ہیں جسے آپ اپنے cv کو shove off کر ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کیا اس کو ia اپس کرنا چاہیے دیکھیں الرزاد پگرام مہا پر it is there for a reason ٹھیک ہے ن الرزاد پگرام میں almost 300 کی قریب لیپس کرنی ہے جب وہ یہ لیپس کرتی ہے تو ہر 100 لیپس کے بعد اس cv update ہوگا ٹھیک ہے اور ہم اس کو forward بیجنگ کے آگے کہ بھئی اب آپ نا ہی cv لے کے apply کرنے لیکنے پورا کردے گی تو پھر ہم اس کو employ یہ employer ہیں ان کو connect کر دیں گے آپ ان سے باتشیت کریں اور یہ candidate ہمارے ان کی requirement آئی تھی آپ اس requirement پر پورا اترت ہی so that's another interview preparation کو پوری آتی ہوگی کیونکہ اس requirements ہم پڑھا رہے ہیں کروار رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں so all اے آئی آپس ختم کی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اب اپنے masses کی تیاری کر رہی ہے اگر وہ کرنا ہے that is a pathway yes ٹھیک ہے لیکن اگر market میں job کیلئی فوراں سے اترنا ہے تو جو اس نے ڈیپلوما ختم کرے سنس exam کی فیز ایک ہی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پہلے level 5 کی اب level 6 کر رہے راف احمد ایک لڑکا ہے لیکن وہ کام پکڑنا شروع کر دیا اپنا آپ کو sustainable کر دیا تو یہ ان کے اوپر depend کرتا ہے آپ کی بیٹی کے اوپر کہ مجھے sustainability چاہیے میں پہلے یہ complete کر کے سب کچھ کر کے job پکڑ اس کے بعد دیکھنے پیکج آتا ہے دو تین سرٹیفیکیشن کا that's what i'm saying don't buy the package right now labor day نا you west میں labor day labor demon کی sale لگے گی تو وہ cka ccad ملا کر وہ دو تین qualifications کا ملا کے کم فیس میں آپ کو تین exam دے دیں گے وہ کرتے ہیں یہ ٹھیک نا تو wait for that buy that میں اگر آپ اس سے پوچھیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اگر آپ کی financial means ہیں اور آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ اس کو اے آئی آپس میں ڈلمائیں ایجوکال کی exam کی fees دیں اور ccat کا package لینے جب وہ آ جائیں لیکن she better prepare for the exam before she goes for the exam for ccat because ccat کی exam fees ہے اچھے خاصی fees ہے اگر میں دیکھتے ہوں ابھی ccat exam voucher fee میں دیکھتا ہوں ccat پورا ان کا پورا package آتا ہے یہ لوگ دیتے رہتے ہیں اور ابھی sale بھی آنے والی کیونکہ یہاں پر west میں جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ایک sale لگا دیتے ہیں لوگ یہ ان کا وہ ہے اور یہاں آپ دیکھنا پڑے گا کہ kubernetes میں ان کے پاس کیا ہے پورا package نا جو exam کا package ہو خالی اس میں دیکھنا پڑے گا دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں اینیوی یہ ساپ ساپ سا آپ سے تھوڑا سا جو چاہ رہا تھا نا فائنلی اس نے یہ decide کی ہے کہ وہ کہتی جی میں اپنا ای 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 اس میں سر میری ایک چھوٹی سی ریکویس تھی میں نے اس پر کال کیا تھا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ جی کیونکہ اس نے پڑا ہو ہے تو کائنلی تھوڑا سا فینانچل جو بھی آباد کر رہے تھے اس کے مطابق آپ اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ کر دے انہوں نے کہا کہ جی اگر تو آپ کی بیٹی نے کوئی ساتھ آٹھ منتھ میں چل رہی ہوتی نا جی لیول فور میں لیول فور سے لیول فائی ون سکس دو لیول کی جمپ ہیں لیول فائی سکس میں بھی آ رہے ہیں جو جو فائنانشل جو سارے وہ ہے اس کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہے میں بتاؤ میرے پاس کام ہوتا ایک ایک کریشن کا پارٹنرشپ کا اس سارے کام میرے پاس ہی ہوتا ہے کورسز بنانا کورسز کو ایک کروانا سب کچھ کروانا پیرسن کا میں بھی کام کر رہا ہوں وہ سارا میرے اندر میں آتا ہے جو فائنیشل معامرات ہیں وہ سارے سارے دیریکٹر اف سیلز تاکیر اقبال صاحب اور سی فائنیشل آفیسر اشرا کنساری ان کے ہاتھ میں پڑھتا نہیں بات نہیں کرتا میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں مجھے کچھ چیزوں کا علم ہے اگر آپ نے پڑھا ہو ہوتا 6-8 مہینے میں تھے تو پھر اندر آ جائیں تو ایک بات ہے نا لیول 5 میں جو آتا ہے تو ہم اس کو 12 مہینے کے پیمنٹ کے بعد 3 مہینے ایکسٹر دیتے ہیں باقی جو ریکوائیمنٹ سے جلیلی پوری کر لیں ٹھیک ہے نا لیول 6 میں جو 12 مہینے کی فیز دیتا ہے تو 6 مہینے ایکسٹر دیتے ٹھیک ہے تاکہ جو بھی ریکوائیمنٹ ہیں وہ پورا کر لیں یعنی کہ اس کو ایکسٹر فری میں ملتے ہیں ملتا آپ وہ ہے اس کے بارے میں مجھے واللہ ہی اندازہ نہیں اگر اندازہ ہوتا میں آپ پتا دیتا مجھے جا کے terms پڑھنی پڑھیں گے کہ اس میں کیا لکھا مجھے لٹرلی اندازہ نہیں کیونکہ میں دیکھو اس کمپنی میں سارے کام ڈیوائیڈ ہیں میں کام کرتا ہوں سی ٹیو کے ساتھ ٹھیک نا یہ سب ریپورٹ کرتے ہیں سی ای فو میرا بہت پرانا دوست ہے اوکس ساتھ اور یوکی کا پرانا دوست ہے میرا وہ مینج کرتا ہے اور وہ سیکنڈ فاؤنڈ اس کمپنی کا لیکن میرا کام سی ٹیو کے ساتھ زیادہ ہوتا سارے فانیشل معاملات اس سنبھالے میں سب چیزیں وہی دیکھتا ہے ابھی شیئر خالد کے ساتھ نگوشیشن ہو رہی ہے اس سٹرک قسم کا آدمی ہوں تو اس کے اندر وہ سارے نگوشیٹ سب کچھ کر رہا ہے so that is up to him and his team to decide not my area i'm afraid یہ آپ ساری کہ میں اس کی سر وہ سکس منس کی فیس ابھی جمع کروا دیتا ہوں تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب میں اس کی کافی وڈ ان دیمانڈ ہے تو اس کا کیریئر میں کچھ اس طرح دیکھ رہا تھا سر کہ مطلب اگر یہ کر لیتی ہے اور اس کو آپ سعودیہ میں کروا دیتے ہے دو تین سال جس سے اور ہاں جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ سر اس کے بعد جو کینیڈین امیگریشن ہے وہ بیچلرز اس کو بیچلر کنسیڈر کریں گے یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ سب کی سب جو ہے نا کریڈ آورز کے اوپر مانی جاتی ہیں سو وہ کینیڈین امیگریشن والے جو ہیں وہ ایجو کال کو ریپورٹ کریں گے ان سے بات کریں گے پھر ان کی ایک باڈی ہوتی اس کا مجھے نام یاد مشکل ہے یو ہی جان آسان ہے قطر جان آسان ہے سعودیہ میں ابھی بھی شراب علاو گئی ریاض میں کھلا ہو ہے اور سارے شراب خانے بھی آسست کر کے کھل رہے ہیں سنما بھی کھل گئے ہیں تو میرے خاص سے ایک سال کے اندر وہ اس کو علاو کر دیں گے ابھی فیلحال مشکل ہے سعودیہ میں جانا چھ مینے کے اندر اگر سارے کام کر بھی لیں ریکوائیمنٹ پوری بھی کر لیں ہم ان کو ریکومنڈ نہیں کریں گے کہ سعودیہ جائیں ٹھیک ہے سعودیہ کے اندر ابھی بھی ہالات ہیں اور وہ چیزیں بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں سال کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کو علاو کر دیں نائنٹین ایڈز ہیں لیکن وہ کسی ولی کے بغیر جانی سکیں گے جو کہ صحیح ہے ہونا چاہیے اس میں اس میں اس میں سر اکیلہ تو میں بھی نہیں بھیجنا جا رہا تھا اس میں میں یہ سوچ رہا تھا میں آپ کو بتا ریالیٹی کیا نا ہم کہاں بیش سکتے ہیں اگر وہ رزاق میں آتی ہیں اور پوری ریکوائیمنٹ کرتی ہیں ہم یوں ہی بیش سکتے ہیں قطر بیج سکتے ہیں بہرین بیج سکتے ہیں کوئد بیج سکتے ہیں یہاں تک ہماری رسائی ہے ٹھیک ہے نا سعودیہ میں بھی ہے لیکن سعودیہ میں لوگوں ہماری آسانی ہیں لڑکیوں کے لیے مشکل ہے کیا یہ چیز ضروری ہے میرا خالصہ تو سب جگہ ہونی چاہیے لیکن نا سعودیہ چینج ہو رہا ہے سعودیہ یوں ہی کوئی پیچھے چھوڑ دے گا بہت سارے کاموں میں آلڑی وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اس چیز کو تو وہ چیز جو نا کچھ عرصے میں ہو جائے گی فیلحال اس ٹائم پہ سعودیہ میں ابھی بھی بہت زیادہ پوش بیک ہے اور اس میں 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 سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے لیکن اگین وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے وہ اس کو چینج کر دیں گے سال کے اندر سعودیہ کے اتنے حالات تبدیل ہو جائیں گے کہ وہاں پر بلکل یوں ہی جیسا محل ہو جائے گا اور لاسٹ لاسٹ سر میں آپ سے یہ پوچھنا جا رہا ہوں کہ یہ اے آئی آپس کمپلیٹ کرنے کے بعد جو لائک اگر آپ اس کو چلیں گلف میں کہیں پہ بھی پلیس کراتے ہیں کتر یا دوئی تو اس کی سٹارٹنگ تقریباً صرف کہاں سے ہوتی ہے بچوں کی اور اس کا کیا کریر ہے سر بیس ہزار سے لے کر بیس ہزار اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ تھرٹی فائی تک جا سکتے ہیں تھرٹی فائی تھاؤزن ریال تھرٹی تھاؤزن تھرٹی فائی تھاؤزن درہم سمیلیری ٹھیک ہے نا سٹارٹنگ سٹارٹنگ بہاں لیکن اگر آپ کے پاس فورن پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ بیس ہزار اپورٹ پہ شروع ہوتے ہیں کیونکہ وہ جیسے فار اگزامپل اگر وہ اپنا ساری لیپس کمپلیٹ کرتی ہیں سب کچھ کرتی ہیں and we place her at some ministry or some other location or something whatever ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ میری جو باچھی چل رہی ہے وہ سعودی یو ای کی روائل فیملی کے ساتھ کے بھئی اس کے پر میں کام کر رہا ہوں وہ پروپوزل کا پارٹ ہے جو ہم نے ان کو جمع کر رہا ہے کہ نا اس کو نیشنلائز کر دیا جائے پورے پرگرام کو نا سٹھیک ہے کہ جو بھی کہیں پر بھی آپ چاہیے software development میں چاہیے blockchain میں چاہیے جس میں specialization کی آپ اس کو وہاں پر ڈال کے دیں اس کو business set up کر کے دیں or whatever تو اس کے لئے آپ اس کے لئے پورا وہ بنائیں تو they are analyzing this thing that's a big proposal because ان کو پھر foreign revenue آیا کہ سب کچھ آئے گا UE کے اندر وہ اس طرح کا محول بنا رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی وہاں جا کر آپ کے ساتھ آپ family جا کر اپنا business start up کر سکتی ہے they are trying to do that they are very open to all the ideas which is good ٹھیک ہے کہ ان کو visa مل جائے گا اچھا میں جو proposal رکھا ہے کہ اس کے اندر جب وہ complete کر لے سب کچھ تو اس کو ایک free visa بھی مل جائے package پورا مل جائے ایک پورا package اس کو subsidize rate پہ ملے جو بھی ہے اور پھر اس کو جو start up کرنا ہے جو بھی کرنا ہے business start کرنا ہے وہ کر سکے جیسے ابھی پاکستان میں internet کے حالات خلاب ہوئے تو بہت سارے جو online کام کرنے والے لوگ ہیں جو fiber پہ اس طرح کام کرتے ہیں تو وہ سارے دوبئی نہیں کرنا ہے right تو that is another avenue کہ ان کو کام تو کرنا ہے so because یہ I mean نالائکی پاکستان میں چلتی رہے گی but the point is کہ آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے بہترین جو میں کہوں گا اگر آپ مجھ سے مشورہ رہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے she is very young she should complete her AI ops and hnd hnd q or AI ops hnd is is lیے hnd ki wajah se woh amerika ja sakti pannel air me degree program admission lese sakti now hear me out goor se suniyan gha or us ko aakhiri eek saal lagana padega or 2 saal k work permit mil ja 3 saal ka work permit mil one plus two plus one is tra k ki woh djeta k ki ki saki degree hai woh stream program me yani ke science technology engineering maths steam system me or AI ops agar woh sath khatm karegi to us ke woh tamam skills hain jose k hnd jose academic purely academic based is koi exam nai hai sari assignments and classes that's it live or recorded classes so she can complete that at the same time she can complete the AI ops jisman sari chiz sari k s k s AI ops or hnd k jati she can land in US she can go there while she is doing her last degree program she can apply for the jobs she can secure the job خواتین کو US میں بہت زیدہ opportunities دی جاتی ہیں کام کرنے کی بہت ساری states ایسی ہیں جو خواتین کے لیے اچھی ہیں جسے blue states ہیں جو democratic states جن کو کہا جاتا ہیں وہاں یہ جاس کے کام کر سکتی ہیں تین سال کے ان پاس work permit ہوگا اس دران ان کو H1B ڈونڈنا ہوگا اگر H1B نہ بھی ملے تو ایک سال دو سال کے experience کے بعد کم از کم یہ EB2 ویزا اپلائے کر سکتی گے تو ان کے پاس US کے ڈگری بھی ہوگی EB2 ویزا جو نا ان کی کٹیگری بن جائے گی اس میں کیونکہ یہ highly skilled demand کٹیگری کے اندر گز کے کام کر سکتی ہے so there are multiple opportunities for her US میں ان کے سٹلمنٹ آسان ہوگی same thing applies in UK as well and the same thing goes in Germany and other countries as well ٹھیک ہے یورپ کے اندر کافی اچھا محل ہے مجھے نہیں معلوم وہ آپ اور آپ کی بیٹی کا ڈیسیشن ہے ٹھیک بڑے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان جنرل خواتین کے لیے کام کرنا وہاں آسان ہے اور جو فیلڈ ہیں کی most probably she will be working from home کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ آپ کو تنشن نہیں ہوگی آپ گھر سے بیٹھ کے دیجٹل نومیڈ ویدل آکے یہاں پر آکے وہ ایک طرح سے ورک پرمیٹ کی طرح ہی ہوتا ہے یہاں آکے بھی کام کر سکتی ہیں کینیڈا ہو یو ایس ہو یو ایس میں آپ اپرشنیٹیز بہت زیادہ ہیں یو ایس اور یو ایو کے میں اپرشنیٹیز بہت زیادہ ہیں جرمنی ہے پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ میں کینیڈا کو رکھ ہوں سی رال ڈیپینز کے آپ کیا کرنا ہے پلے سیف پلے کیرفلی آپ کو ٹیک فلی پلان کرنا ہے میں کیسے کیسے کام کرواؤں گا کس طرح سے کروانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو موقع مل جی ایک دو سوال اور لیتا ہوں مجھے پھر جانا ہے جی سوال پڑھو گے ہیں یہی سے آپ پڑھ لیں سیر اگر ہماری کوئی یہاں پر ماں بہن بیٹی ہیں بیٹی ہیں تو وہ پہلے سوال کر سکتی ہیں جی خدیجہ صدیقی ہے تو میں کو پہلے دیوارف سوال بھی تک ہوا نہیں ہے مجھے شیئی سے گایڈ بھی نہیں کارا تھا میسیج نے اور میں نے پوچھنا دا دیپلوم دیوارف with cloud advancement is much better or دیوارف with specialization دیوارف specialization ڈیپلوم الگ ہے specialization ہے certificate ڈیپلوم دیتا ہے specialization certificate ایک ہمارا certificate ہے زمین آسمان کا فرق ہے الرزاق program تمام ڈیپلوم programs میں ہے ٹھیک نا اوکی دیپلوم کمپیٹ کر رہی ہوں وہی کرتی ہوں پھر کمپیٹ دیپلوم پھر specialization بھی سکتی ہوں with اے آئی 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 اگی یہ نام تھوڑے confusing ہے یہ نا تو if you complete the AI Ops ٹھیک نا if you complete all the things then you will get the 360 credits perhaps you can ask them to you can leave the program and go into a master's program it's up to you right now because 3 year bachelor's is a long time and how many fees are you bachelors have you $15,000 $20,000 $17,000 $17,000 we $17,000 is a lot of money $10,000 are accommodation different they were $10,000 almost $27,000 $17,000 $17,000 that's a lot of money that's imagine if you would have completed HND and AI Ops here you would have gone for the master's over there I mean you would have paid $30,000 $30,000 which going to this but they don't hear okay so it's I have talked about mathematically but people don't everyone سب کو بہت جلدی ہوتی ہے بھاگنے کی خیر آپ لوگ بھاگ بھی رہے ہیں میں کیا کر سکتا anyway so the point is کہ go for as per your financial means go for diploma it can be diploma but it has to be a diploma specialization is just an internal certificate nothing else وہ تو ہو جی میں نے بھی یہی کھڑا تھا کہ میرے فادر کہتا رہے تھے کہ ابھی چھوڑوں تو کہت بابا کہتا کہ آپ پاکستان سے نکل گئی ہو تو اب تم وہی رہو اور کوشش کرو اب آپ نکل گئی نا اب آپ واپس آئیں گی آپ چھوڑ دیا تھا آپ واپس جا رہی ہیں اب آپ واپس پڑھنے جا رہی ہیں یہ ایک مسئلہ ہے تو آپ آگئی ہیں ٹھیک ہے میرا مشور ہوگا کہ آپ ڈیپلومہ کریں ٹھیک ہے یونیسٹی کا بھی پڑھنا ہے کس پہ ڈگری کریں ہیں کیا ڈگری آپ کمپیٹر سائنس کمپیٹر سائنس ہے نا تو پہلے وہ ڈگری پڑھیں وہ ڈگری کری رہی ہیں یہاں جب سب کورسز کر رہی ہوں گی وہ آپ کے لئے کورسز ویسی بہت آسان ہے جی میں نے ڈیپاپس کسی ویسے پہلے سے لیا تھا کہ میں نے اپنی جوب سارٹ کر دی کرنی ہے ریموٹ جوبز ہو کہیں پر بھی آپ جوب پکڑ سکیں اگر آپ وہاں پر ہیں بیٹھی ہوئی ہیں سی کے اے نکالنا ہے سی کے ایس اگر آپ یہ نکال سکتی ہیں یہ نکال this will help you in terms of securing a job ریموٹ جوب in UK آپ کو کون سائٹ اسی صورت میں ملے گی کیا آپ کو کوئی ورک پرمیٹ دے یا آپ جب ڈگری کمپیٹ کر لیں آپ کے پاس بی ایس ڈڈیو ہے ٹھیک ہے اور میرے بھائی بھی یہی کر رہا ہے کہ میرے بھائی ہاں میرے بھائی کو بابن نے سر سے آگے نہیں پروسیڈ کر رہا یوکے میں اس نے بھی ریسنٹی مطلب ای لیلیلز بھی نہیں او لیلز کی ہے اور اب وہ ڈیپلوما ان ڈی سی ایس کر رہا ہے کھنٹلی ماں صدیقی تو اس کا بھی یہی ہے کب اے آئی آپس کرے گا آپ ڈریکس ماسٹرز کے لیے یا اس کو ابھی پیچ آفٹر گیونگ لیلل فور اور فائی پہ بیچلس اس کے لیے آگے جائے انشاءاللہ پہلے اپنا کام ختم کرے پاکستان میں کتا ہے میرے زی وہ میرا بھائی پاکستان پاکستان میں تو اس کو بھی پاکستان پڑھنے دیں وہ ایچ این ڈی پڑھنا شروع کر دیں وہاں پر ایچ این ڈی بڑا آسان ہے کچھ بھی نہیں اس پر آسائنمنٹس ہیں فانی لیئر پھر آپ ایچ این ڈی کے ساتھ وہ ای ای اپس ختم کر لے تو اس کے پاس سارے پیٹھ بھی آ جائیں گے فانی لیئر ختم کرے گا پی ایس ڈی بھی آگے گا جاپ پہ لگ جائے گا اس کا شرک بہت پاس شرک ہوگا اس کا تو دو سال وہ آپ کے پاس پہنچ سکتا ہے اچھی طریقے سکلز لے کے کہ وہ آتے ہی جو انہیں ایک سال اور لگا ہے اور پھر جاپ پہ بیٹھ جائے اس کو بہت سا ٹائم لگا ہے کیونکہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے پڑھنا آسان ہے وہاں آپ اکیل کے آئیں گے you already know کہ کتنا مشکل ہے مشکل ہے yes very difficult آپ کہیں جاپ کرنے ہیں نہیں میں نے بھی اپلائے کرنے کی کہ میں ابھی پاکستان سے بھی آئی ہوں اور اپنے کاملیشن کا بیٹھ کرنا تو میں ہیچ سید میں آم فائننگ سم پارٹ ٹائم جاپ جب آپ پارٹ ٹائم جاپ کریں گے ہوں تو ڈیوالس کا میں جل سے جل کبر کر دوں ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیں اللہ آپ کے لئے آسانی فرمائیں اور سر ہاں میں نے یہ کہنا کہ ٹرانسفر کرنی ہوا ابھی تک میرا کہ میں ٹرانسفر یہ سرکھوں کا کام ہے یہ سرکھوں کا کام ہے آپ ان سے بات کریں ان سے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو بتا سکتا میرا area نہیں ہے ٹھیک ہے there to talk about ہاں مطلب کہ what do you have to do and what you need to do as far as like these things are concerned یہ آپ کو زیادہ اچھی مدد کر سکتا ٹھیک ہے میں ایک سوال اور لوں دا and then I have to go I have to go پھر میں جے نکلنا ہے میں یہاں پر سوال کچھ پڑھ لے جی کس کا تمہارا پس کوئی سوال پڑھنا ہے بھئی کیا کرنا ہے بتاؤ مجھے نجیب الرحمن کا لے گئے سر نجیب الرحمن صاحب جی بسم اللہ بولی السلام علیکم سر علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سر میں لڑکانہ سن سے طالب رکھتا ہوں اور میں ڈی سی سیز کر رہا ہوں last year سے so ابھی سر میرا target ہے تو انشاءاللہ میں ڈی سی سیز پورا complete کر دوں گا سر کیا ڈی سی سیز complete کرنے کے بعد میں جوب secure کر سکتا ہوں foreign میں کوئی بھی ملک کو گیر اس کا جواب میں نے بہت دفعہ دیا ہے ٹھیک ہے نا میری تم سے گزارش ہے کہ تم ذرا جا کے اس کو پڑھ لو اس کے اوپر ٹھیک ہے نا تم ڈی سی سیز جو کر رہے ہو اس کی اس کا level کس level کے برابر تم معلوم ہے intermediate ہے نا تو intermediate qualification پہ تم جا کے جس ملک میں بیٹے ہو تم وہاں پر کام کر سکتے ہو یا کہیں ادھر جا سکتے ہو ٹھیک ہے نا middle east تک جا سکتے ہو کسی foreign ملک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ Europe side پہ یا North America side پہ تو وہاں نکلنے کے لیے تمہیں اور زیادہ تیاری کرنی پڑے گی اور زیادہ پڑھنا پڑے گا اس سے پہلے کہ تم وہاں پر جا سکتے ہو یہ میں نے سوال کا جواب بہت دفعہ دیا ہے اور یہ understood سی بات ہے people keep on asking this question پہلے یہاں پر پڑھو اس کے اوپر اپنی جاپ اپنے ملک میں جہاں پر بھی تم بیٹے ہوئے ہو مہاں پکڑو اس کے بعد آج سا سے اپنا کو build up کر کے آگے لکھے جاؤ that is my recommendation جی محمد حمد صاحب السلام علیکم سر میری age 25 years ہے اور اللہ میں حافظ و قرآن بھی ہوں تو سر حافظ و قرآن کے بعد ہی تو ابھی میری recently graduation complete ہوئی ہے نیڈی یونیورسٹی سے mechanical engineering میں اسی منت اور ابھی میں جیسے جوپز آ رہی ہیں تو وہاں پہ apply بھی کر رہا ہوں تو مجھے سر یہ پوشنا تک کہ right now ابھی میں فیلحال monthly basis پہ DCCS support کر سکتا ہوں تو سر مجھے یہ پوشنا تک کہ DCCS میں کر رہا ہوں تو کیا یہ میری mechanical engineering کی فیلڈ ہے اسی کے ساتھ infuse ہوگی یا یہ مجھے ایزا starting پورا ایک نیو کیریئر پاتھ شروع کرنا ہوگا کیونکہ میرا ارادت ہے کہ نیڈی سے جی نیڈی میں جتنے mechanical engineers ہوتے ہیں نا کوئی mechanical engineer کے طور پر کام نہیں کرتا وہ سب آئی ٹی میں کام کر رہا ہوتے ہیں تو میں معلوم ہے سر کچھ کی جیسے ابھی ہیں class کے بھی ان لوگوں کی jobs ہوئی ہیں کچھ کے اچھی جگہ بھی ہوئی ہیں کسی کی 75,000 بھی کچھ ہوئی لیکن نورمل جو نیڈی ہے نیڈی کے بہت سار انجینئر ملے پاس آئیں سب کے سب آئی ٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں mechanical engineering جو پاکستان میں وہ کیا ہے کیا structure engineering پر کام کرنے کس پر کام کرنے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے تو پاکستان میں تو کوئی ایسا کوئی innovation پر بھی infuse کر کے اس سے آگے جا سکتے ہو لیکن unfortunately جب تم AI ops پڑھو گے تو تم restrict ہو جاؤ گے service security میں یا linux میں یا اس میں restrict ہو جائے cloud کی طرح اگر تم اس کے ساتھ DevOps AI ops پڑھتے ہو تو اس میں DevOps ہے وہ تمام چیزیں تم AI mechanical engineering کے اندر infuse کر سکتے ہو خالی DCCS infuse نہیں کر سکتے DCCS تمہیں ایک الگ carrier پات کی طرف لے جاتے تو عام طور پہ جتنے engineers ہوتے ہیں they are very good like in IT normally because they pick up very fast تو تمہیں اس کے لیے جو best تمہارا جو course of action ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم اس کو کرنے کے بعد cloud میں system administration میں اس طرف چلے جاؤ تو وہ تمہاری زیادہ بہتر ہے جب تمہاری financial مضبوطی ہو جائے اس کے بعد سر یہ پوچھنا تو کہ میں wait کروں کہ جب direct مطلب level 4 یا level 5 کیونکہ یہ چیز یہ discussion میں مجھے mute کرنا پڑا کیونکہ مجھے نکلنا ہے یہ ایک سوال اور لوں گا میں یہ discussion یہ decision تمہارا اپنا ہے تم اپنے financial means دیکھ کے decision لو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے انسان اپنے financial استطاعت کے حساب سے decision لیتا ہے کہ اس کو کدھر جانا ہے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے کیا کرنا ہے so یہ decision تم خود لوگ ہے کہ میرے پاس میری استطاعت یہ ہے تو میں یہاں تک جا سکتا ہوں میری استطاعت اتنی ہوگئی تو میں یہاں جا سکتا ہوں اتنی ہوگی تو میں اوپر جا سکتا ہوں تو یہ decision تم خود لینا ہے میں تم مدد نہیں کر سکتا میں تم یہ بتا سکتا ہوں کہ for every decision you make it comes with pros and cons pros yes you will have more opportunity تمہارا پر زیادہ opportunity ہوگی higher salary زیادہ skill سب چیز cons you need to do what you have to do right now لو بڑے تیزی جذباتی سے آتے ہیں تو یہ جو ایفریکہ ہے موریثینیہ موریثینیہ میں کیا کرتے ہیں پران کیسے پڑھاتے ہیں مصر میں سب جاتا پر وہ آپ کو مصف نہیں دیتے آپ کو مٹی کی سلیٹ دیتے موریثینیہ میں اور ان کے کاری بلیک بورڈ کے اوپر چوک سے ایک آیت لکھ کے چلے آتا آپ پورے دن آیت لکھتے ہو اس کو مٹاتے ہو لکھتے ہو مٹاتے ہو لکھتے ہو پڑھتے ہو مٹاتے ایک ایک آیت کو سو دو دو سو دفعہ لکھواتے ہیں تو جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے آنکھیں بند ہوتی کہ بلیلام ی پڑھتے دو ش không achte سو سو بد دو رگ تو ہمیں رکھن جا رہا ہے یہاں میرے رمینہ جی نکیت صاحب مجھے ہی سبحانت جیت ہی سبحانت نکیت جیت جیت سبحانت 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 اگرام عجوام اجاز بچارہ دیگری 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 جیت کسٹرک فرماتنم ان کیسر کیونکترٹن فرماتنگ فراہ مجاند کسٹرک فرماتنگ امرل این ارسانتی پر مجاند ٹھذای ایر 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 این امروڈی ویسی آی ایوپس مجاند میں ممتعتنگ جو پر بلکر بستی ونگ مجاند اگرام رسولہ وصلہی بامتنم ہے لوگا بارستیار ان شکرید بارستیار بامتنگ بارستیار بارستیار ؟ کیونکتر متنگ بارستیار وایدگر بارستیار ہر ساتی ب Áنکت شکری نہیں بایترین بایترین ہمامانات ہمامانات جوالاً ملی ہے ہمی طرح ہمیں بہر شبیل اخری جلی جسال جدا اatinان مابید ایسی 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 بایدنے جلی ایسی انجین اینجین ایسی اجانی ایسی ایسی تقنی ہی جلی ایسی 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 میں گھر سیBuیتے میں اپنی بیشتر ہیں تو پائم ریسی پہل شکریہ ہوجود ہیں زیادہ 25 اچھارہ لئے ماشاء دل کاریسی اترانی اگر اینی اگر تیر ایتی 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 여기 جوڈے ہیں, میگو سے ساری ٹی بzinhoکیں عبھی了 اسOLDź ghee توجود ساری� Broadceans تم تقالی زم Restaurant واقعت دکائیں بخواب کے سانڈ بھی قامی بود بلگتاز اچس delicate م любیتی تنظری so that gives you a chance to apply for master's programs or whatever you want to do. You already have a BSc in mathematics. So that's going to help you in terms of the programming part is going to be very easy for you. So there's not a lot of programming in there. It's mostly Bash scripting and Python scripting and whatnot. So programming, we have a separate diploma for that which is upcoming, which is a software development. So you don't have to do software development. Learning these technologies will enable you and if you do the HND part or if you don't want to do an HND part you can still apply for the program like for a master's in US or wherever you want to go US or UK predominantly for the Indian people they try to focus and get admission in USA first if they are not successful then they go towards UK that's the pattern I've seen myself for many years so if you complete the AI Ops you can apply for one year of master's going to UK into USA complete the master's program there you have the AI Ops skills that covers pretty much everything that you can imagine there's a program in there known as Al-Razaq program Al-Razaq is one of the names of Allah right so that means like we will assist you in terms of getting a job in USA as per your work status so if you're a student you complete your degree they give you three years work permit up to three years of work permit right so during that work permit you can work openly for any company you want there are tons of companies over there you can go to the H1B process you can apply for the H1B if someone is willing to sponsor you H1B once you land as an Indian in USA and you have the IT skills I can guarantee you right now you will be able to find some Indian company that is going to say okay we're going to sponsor you but you need to have a US master's degree or a US bachelor's degree you already have a bachelor's so there's no need to do HND higher national diploma from Pearson all you need to do is diploma in AI Ops so that you have the right AI skills take admission in any of the lowest end universities in USA don't go for MIT Stanford there's no need you know I went to these universities there's no need for that but all you need to do is target of university which is offering one year master's program after which you can apply for employment authorization document EAD as they call it right three years that the US government will issue you USCIS issues you then you'll be able to work there and you'll be able to find try to hunt for H1B if you can't as part of the Al-Razag program we will assist you in getting EB2 visa EB category visa right so we will we can assist you in that there are certain requirements for that that you have to complete passing ISACA exam we give you the membership we give you all the things you have to pass an exam in IT audit or security or cyber security or governance or whatever and then we can assist you in terms of getting your application process through right you have to find your own employer we don't assist you in employer in lawyers hunting because it can be a good lawyer it can be a bad lawyer because since they charge a lot of money five six thousand dollars we can't take that risk of putting our name on the line what we can do is we can give you all the paperwork and complete all the paperwork so then you can go and file this through a lawyer or you can even file it yourself I mean that's not a problem to do so you know in my opinion so this is what AIOps does it gives you an opportunity to go with the skills that you need and the assurity to finding a job in US if you don't have a working status we can't help you in the US you need to have the working status because the connections we have with the employers they say okay if you have if they have the working status then we can give them the work right so we do we can only assist you in the matchmaking process of H1B right but we can't confirm that they will issue you the H1B because H1B is a lottery system you have to go there's only 60 applications people apply like hundreds of thousands of people apply and by the end of the day 60,000 yes right so every 1st of April is the time that they issue and then within few hours the whole quota is completed so we can't guarantee but we can guarantee you EB visa category because we can assist you in making sure that you go through and submit all the right paperwork so that you can get it so so having a BSc in mathematics degree having a diploma in AI ops having a master's program that you have completed from US you can apply for EB2 EB visa right EB visa category you will be eligible for that obviously you have some experience in India right now as you build upon the foundation of getting all the right skills you will be able to find a job in basically USA that's one destination the same process can be applied to UK as well the only difference is instead of three years of work permit in the US as they give you in UK it's only two years of postgraduate work permit right so you go through the same process yeah you know we have better connections in UK right now right it's much more advanced as compared to in US but US is picking up UK it's much easier for us because I came from UK myself right so that's what we have go through the process apply for it and then once you get the postgraduate work permit we help you until you get your work permit that's it after the work permit you have to work there you have to go all of those you do all of those things throughout the whole diploma in AI Ops there's a there's a internship program you have to complete that there's Al-Razak program you have to complete a lot of requirements complete the labs submit the labs there's a complete process there's a lot of Hindu sir what is Al-Razak actually I am hearing from yesterday Al-Razak but I have no idea about what is Al-Razak program as you mentioned a couple of times so Al-Razak program is a very unique program that we have right it's a job placement program you need to complete the requirements the requirements are passing as you call part 1 exam MCQs passing the part 2 exam completing all the courses completing all the labs completing the LinkedIn course completing the communication course and then completing the blocks the articles writing and everything this is in summary at a high level Al-Razak program right so we assist you once you complete that program then if you want to go for Europe there is one more step after this there's one more step ISACA qualification so when you come online we give you you know ISACA is information system audit control association right it's one of the biggest bodies in the US they have qualifications like CISA system CIS qualifications are CDPSE and all of these qualifications right so we assist you in terms of getting like the normal examination fee for that and the membership fee is $125 examination fee is $575 after becoming a member then then there the manual fee is $100 the question answers fee is $300 they charge all of that money which comes up to around $1,000 you don't have to pay that you only pay $500 you get everything you get the notes from us 5,000 questions they give you 2,000 we give you 5,000 questions we give you exam guarantee we give you the examination voucher so within $500 you get the free membership for one year you get the examination voucher you get the notes from us you get the MCQs from us if you pass this then we help you in the EB visa category EB visa category is very unique go and search online what it means is that you don't need any H-1B sponsor to file your green card you can do it yourself but it is only applicable in certain fields like artificial intelligence cyber security big data data science these are the kind of things DevOps these are the kind of areas that they only cater for EB visa category right so in a nutshell this is the program there are lots of other videos about Al-Razaq program that talks about all the Al-Razaq requirements and everything you have to go through that this is I mean one of the things and the reason that we created this Al-Razaq program is like Hindu or Muslim whoever you are wherever you are from the program guarantees that you get into the job right but again you have to complete the requirements and all of this thing comes with the money back guarantee that if you complete everything and if you do all of those things and you completed all the requirements and we are still not able to place you on a job within one year we return your money back Alhamdulillah all praises belong to Allah so far that never happened because we Alhamdulillah we have the contacts we have everything so we place the people on the job right because we are teaching you the job description from day one anyway that's the thing but it is accredited it is validated it is globally accepted we have the links with the employers that is Al-Razaq program I'm summing this up like at a high level 20,000 foot view but now I have to grow further so thank you for your time everyone Jazakallah khair for your time I will be available tomorrow again inshallah if anyone wants to have a word with me they can do so Jazakallah khair for your time tomorrow will be Friday I will see what time I can sit but I will try to do whatever I can inshallah and try to be available Jazakallah khair Subhanakallah Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh